السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سے پتہ سو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم گوگل ایڈسن کے اکاؤنٹ کو پرمنٹلی ڈلیٹ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے تین ڈیزن ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ نے غلطی سے دو دو تین تین ایڈسن اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی یوٹیوب چینل کی منٹیزیشن ڈیسیبل ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک ہی نام پر آپ نے کبھی ایڈسن کا اکاؤنٹ بنایا تھا وہ اب آپ کو یاد نہیں ہے یہ یاد ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں یا کبھی کوئی آپ کا ایڈسن کا اکاؤنٹ انویلیڈ اکٹیوٹیز کی وجہ سے ڈیسیبل ہوا ہے وہ جو ڈیسیبل ہو جاتا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا وہ آپ کا اکاؤنٹ پرمنٹلی رہتا ہے جب تک آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے تو اس کو delete کیسے کرتے ہیں جو disable ہو جائے یا اگر آپ کے پاس تین تین چار چار ایڈسن اکاؤنٹ ہے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس use میں نہیں یا آپ اسی profile name سے آپ کوئی اور ایڈسن کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے والے اکاؤنٹ کو delete کریں اس کو کیسے delete کریں گے یا disable ایڈسن کو کیسے delete کرتے ہیں اس کو مکمل permanently کیسے ختم کرتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں سو آج کی ویڈیو کی در بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ڈیلی کی نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو دوستو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ کو اسی ای میل پر جانا ہے جس ای میل پر آپ کا کبھی کوئی ایڈسن کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوا تھا یا بنایا ہوا ہے یا چل رہا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک ایڈسن کا اکاؤنٹ ہے جو کہ ڈیسیبل ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ڈیسیبل تو جب بھی آپ ایڈسن کو لاغن کریں گے یہاں پر یہ اپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ اپیل وغیرہ کرتے ہیں کبھی بھی ایڈسن کا ڈیسیبل اکاؤنٹ جو ہے وہ بحال نہیں ہوا یہ ایڈسن والوں کا رول ہے پتہ نہیں کیا رول ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں پرمیٹلی یہاں پر آپ کو کوئی ایسا اپشن دیکھنے کو نہیں ملتا آپ لوگوں نے جس اپنی ای میل اوپن کرنی ہے ای میل اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اوپر آپ کو پروفائل کا اپشن دکھائی دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے گوگل اکاؤنٹ کے بٹن پر کلیک کرنا ہے اب جیسے ہی آپ گوگل اکاؤنٹ کے بٹن پر کلیک کریں گے یہ سیم پروسس آپ اپنے انڈروائیڈ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ایڈسن اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو تب ہی آپ یہ کر سکتے ہیں ڈیسیبل نہ بھی ہو تب بھی آپ یہ اپشن کر سکتے ہیں اسی طرح سیم پروسس ہوگا اس کے بعد یہاں پر پیمٹ and سبسکریپشن یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پر کلیک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلیک کریں گے یہاں پر پیمٹ میتھڈ کو مینج پیمٹ میتھڈ کے بٹن پر آپ نے کلیک کرنا ہے اب جیسے ہی آپ اس پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو وینڈو اپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد زبیر یہ میرا نام لگا ہوا ہے میرا اڈریس لگا ہوگا اور جب تک آپ یہاں سے اس کو ختم نہیں کریں گے سیٹنگ میں سے جا کے اس اکاؤنٹ کو پرمنٹلی ڈیلیٹ نہیں کریں گے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے یا بھول جاتے ہیں تو وہ ایک نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مونیٹائزیشن ڈیسیبل ہو جاتی ہے اور ڈیسیبل ہوتے وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا آلڈی ایک ایڈسن کا اکاؤنٹ اسی نام سے اسی پروفائل پر چل رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کا ایڈسن کا اکاؤنٹ بند ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کا مونیٹائزیشن بھی ڈیسیبل کر دی جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے پیمٹ کے نیچے آپ کو اڈریس اور اس کے بعد سیٹنگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ نے سیٹنگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تمام وہ انفرمیشن دیکھنے کو مل جائے گی آپ کا موبائل نمبر آپ کا اڈریس سب کچھ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے میں نے سب کچھ ہائل کیا ہوا ہے اور اگر یہاں پر آپ لوگ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیمٹ پروفائل سٹیٹس اس کو آپ نے کلوز پیمٹ پروفائل کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ کلوز پروفائل کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے بریزن پوچھے گا کہ کیوں آپ اپنا ایڈسن کا اکاؤنٹ یا اپنا کیوں جو ہے وہ پیمٹ پروفائل کو بند کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے کوئی بھی اپشن چوز کر لینا ہے تو میں یہاں پر ایڈ ایڈ ایکسپیرینس ویڈ ای سیلر اور اس کے بعد کنٹینیو کے بٹن پر کلک کر کے کلوز پیمٹ پروفائل کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اب جیسے ہی میں کلوز پیمٹ پروفائل کے بٹن پر کلک کروں گا تھوڑی دیر بعد ری لوڈ ہونے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک اپشن آ جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ آپ کے پاس ایک ای میل بھی آ جائے گی جس میں آپ کو یہاں پر دیکھیں انہوں نے کہا کہا دیا کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو دوبارہ سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو دوبارہ لاغن نہیں کرنا ٹھیک ہوگیا فرینڈز تو اس طرح آپ بلکل ایک کلک سے اپنے گوگل ایڈ ایڈ سن کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ایڈ سن اکاؤنٹ سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں جو کی فضول پڑے ہوئے ہیں ان پروفائل پر آپ دوبارہ کوئی اور بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کی وجہ سے نہیں بنا سکتے سو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوزفل ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کریں آج کی ویڈیو میں اتنا یہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ